حبیبی مخبر وامرہ ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوه صلو علیہ وسلمو تسلیمہ صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا علیکہ واسحابکہ یا سیدی یا سیدی یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا محبوب رب العالمین وعلا علیکہ واسحابکہ یا سیدی یا سیدی یا خاتم النمیین مولای صلی و سلم دائمًا ابدا علی حبیبکہ خیل الخلق کلہمی هو الحبیب اللہی ترجع شفاعتم لکل حول من الاحوال متاہمی یا رب بالمصطفی بلغ مقاسدنا یا رب بالمصطفی بلغ مقاسدنا واغفر لنا مامدہ یا واسحال کرمی مولای صلی و سلم دائمًا ابدا علی حبیبکہ خیل الخلق کلہمی مولای صلی و سلم دائمًا ابدا علی حبیبکہ خیل الخلق کلہمی یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہك المرین لقد نویل القمر لا یمکن السناء کما کان حق بعد از خدا بزرگ دوری قصہ مختصر اللہ تبارک و تعالی جلاله و منواله و از مشانه و تمہ برہانه کی حمد و سنہ حضور پر نور شافع و منشور حامی بے قسان سید سرباران غم گسار زمان سیاح لا مکان حضور قائد المرسلین خاتم نبیجین جناب احمد مجتبا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حدیع درود و سلام بسد عدب و احترام عرض کرنے کی بعد قابل ست تکریم حاضرینی گرامی آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سے آیت کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کے شرف حاصل کیا دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین میری زباں پہ کلمہ حق جاری فرما کر سن سنا کر ہم سب کو آمد کرنے کی دعفی کے خیر نصیب فرمائے آج آپ کے سامنے تکبر کے حوالے سے گفتگو کرنا مقصود ہے چونکہ پچھلے جمعہ پر آج جیو انکساری کے حوالے سے بات کی تھی تکبر چونکہ آج جیو انکساری کی زد ہے تو اس لئے ضروری سمجھا کہ تکبر کے حوالے سے بات کی جائے تاکہ بات سمجھنے کے اندر آسانی رہے اللہ رب العالمین اپنے محبوب مقرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ تکبر جیسی بیماری سے نجات عطا فرما کر ہمیں عزی و انکساری کے زندگے نصیب فرمائے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اندہ خلقنال انسان من نطفہ دن امشاج انیس میں پا رہا ہے سورہ دا رہا ہے آیت نمبر دو ہے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو مخلوق نطفے یعنی ملی ہوئی منی سے پیدا فرمایا یعنی انسان غرون کس بات پہ کرتا ہے تکبر کس بات پہ کرتا ہے اسے یہ خیال کرنا چاہیے کہ میری تخلیق کیسے ہوئی تخلیق ایک پلید کترے سے انسان کی تخلیق ہے پھر بندہ اگر اپنی تخلیق کی طرف توجہ کرے اپنی پیچھے پیدائش کی طرف توجہ کرے تو انسان کو اپنی اوقات نظر آ جاتی ہے جس طرح کہ عربی کے اردو کے اندر بڑا مشہور محورہ ہیں چادر دیکھ کر پاؤں پھیلائیں بندے کے بعد جتنی طاقت ہو اس کے مطاوق بندہ اپنے اخراجات کا احتمام کرے اسی طرح یہاں بھی یہ ہے کہ بندہ اپنی تخلیق کی طرف جب توجہ کرے گا اسے یہ بات جب معلوم ہوگی کہ میری جو تخلیق ہے میری جو پیدائش ہے میں تو ایک نطفے سے پیدا ہوا ملی ہوئی منی سے پیدا ہوا تو پھر انسان کو کبھی بھی غرور تکبر کی طرف توجہ نہیں جائے گی پھر دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر چودمے پارے سورہ ناخل کی آیت نمبر دیس کے اندر فرمایا انہو لا یحب المستقبرین کہ اللہ رب العالمین تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرما پھر تیسری آیت کریمہ ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَالَا تَمْ شِفِ الْأَرْدِ مَرَحَا پارہ نمبر اکیس ہے سورہ لکمان ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ زمین پر اکڑ اکڑ کرنا چلو یعنی تکبر کے ساتھ چلنے سے تکبر کے ساتھ زندگی گزارنے سے اللہ رب العالمین نے منع فرمایا اور تکبر کرنے والے کو اللہ رب العالمین کسی صورت بھی پسند نہیں فرماتا ہاں پھر ایک صورت ہے تکبر کی جو اللہ رب العالمین کو پسند ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت انسان مسلمان تکبر اس وقت کرے جب اس کے سامنے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی بات آئے جس طرح کہ حضور ربی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سینِ حرم ہے مکہ شریف ہے رب کا گھر سامنے ہے اب تواف کرنے کی غرض سے جب آئے تو کافروں نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا کہ مسلمان تو مدینہ شریف کے اندر رہتے ہیں تو ان کی انہیں وہاں آب و ہوا جو ہے وہاں وہ راست نہیں آئی یہ تو بڑے کمزور ہیں یہ ہمارے ساتھ کیسے جنگ کریں گے یہ ہمارے ساتھ کیسے مقابلہ کریں گے یہ تو کمزور ہیں اس وقت اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے حکم ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ تم یہاں اکڑ اکڑ کر چلو تاکہ ان کفار کو پتہ چل جائے کہ مسلمان کمزور نہیں ہیں بلکہ مسلمان تو طاقتور ہیں اب حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ اکڑ کر چلنے سے منع کیا جا رہا ہے اور قرآن یہ فرما رہا ہے کہ اللہ رب العالمین تکبر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا لیکن یہاں اکڑ کر چلنے کا حکم دیا جا رہا ہے اور پھر وہاں دیا جا رہا ہے جہاں رب کا گھر سامنے ہے سینِ حرم ہے بیت اللہ شریف ہے اور وہاں حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ تم یہاں اکڑ اکڑ کر چلو پھر وہ آدھا رب کو اتنی پسند آئی اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں اکڑ کر چلنا تکبر کی علامت نہ تھا بلکہ وہاں اکڑ کر چلنے کا ایک ہی مقصد تھا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے سامنے اکڑ کر چلو تاکہ انہیں تو ہماری طاقت کا اندازہ ہو جائے اور انہیں پتہ چل جائے کہ مسلمان کمزور نہیں ہے بلکہ طاقتور ہیں وہ آدھا اتنی پھر رب کو بسند آئی کہ صرف اس وقت ہی حکم نہیں دیا گیا بلکہ آج بھی اگر حاجی حاج کرنے کے لئے جاتا ہے حاجی عمرہ کرنے کے لئے جاتا ہے جب توافع کعبہ کرتا ہے تو اس کو وہاں کچھ چکر رمل کر کے اکڑ کر چلنے کا حکم دیا گیا کیوں؟ اب وہاں تو ضرورت بھی نہیں رہی لیکن چونکہ اللہ اور اس کے پیارے حبیب علی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے مقابلے میں یہ عادت اپنائی گئی اور اللہ کے پیارے حبیب علی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام اور مردوان وہاں چلے تھے رب کو پھر اپنے پیاروں کی ادایت نہیں پسند آئی قیامت تک کے لئے امت مسلمان پر جب یہ بات لازم کر دی کہ جو بھی عمرہ کرنے کی غرص سے آئے حاج کرنے کی غرص سے آئے یہاں اس کے لئے حکم ہے کہ وہ رمل یعنی اکڑ کر کچھ چکر لگائے تاکہ میرے ان پیاروں کی ادا جو ہے وہ ادا کی جائے اور مجھے اس چیز سے پسند ہے وہ نسبت پسند ہے جس چیز کی نسبت میرے پیاروں کے ساتھ ہو جاتی یعنی اکڑ کر چلنے کی اجازت صرف اس وقت ہوگی جس وقت اکڑ کر چلنے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو زیر کی ادایا ان کو کمزور کیا جائے ان کے سامنے اکڑ کر اگر چلا جائے تو پھر اجازت ہوگی اس کے علاوہ کسی صورت بھی اکڑ کا زندگی گزارنے سے اکڑ کر چلنے سے تکبر کے ساتھ لوگوں کے ساتھ رویہ رکھنے سے رب اس کو کبھی بھی معاف نہیں فرماتا اور رب اس کو پسند بھی نہیں فرماتا پھر شیخ سعید شیراجی رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں انہوں نے ایک کتابچہ رکھا ہے کریمہ فارسی کے اندر اس کے اندر انہوں نے باقیدہ ایک باب باندھا ہے در صفت مضمت کہ در مضمت قبر تکبر کی مضمت کے بارے میں اس کے اندر آپ کیا فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں تکبر مکن زی نہائے اے پسر کہ روز زیدستش در آئی بسر آپ نے فرمایا کہ اے جوان تکبر نہ کر کیوں تُو ایک دن اس کے ہاتھ سے سر کے بال آئے گا تکبر کرے گا ایک نیک دن یہ تکبر تمہیں غرور کے اندر ملا دے گا ایک نیک دن یہ تمہیں نیچہ کر کے دکھائے گا آگے فرماتے ہیں تکبر زیدہ نہ بوت نہ پسند غریب آیت ایمانہ اد ہو شمن آپ فرماتے ہیں جو تکبر ہے اکل مند جو شخص ہوتا ہے وہ تکبر کو پسند نہیں کرتا آگے فرماتے ہیں غریب آیت ایمانہ اد ہو شمن فرماتے ہیں اکل مند کے لیے یہ بڑی عجیب بات ہے کہ اکل مند بھی ہو اور وہ تکبر بھی کرے یار اکل مند کے لیے واقعہ تنہی عجیب بات ہے کیونکہ جو کچھ بھی کسی کو عطا کیا جاتا ہے دولت عطا کیا جاتی ہے حسن عطا کیا جاتا ہے جو بھی طاقت رب عطا فرماتا ہے وہ بندے کی اگرچہ ظاہری طور پر اس کی میند کا اثر ہوتا ہے اس کی فن کا کمار ہوتا ہے لیکن دیا ہوا میرے رب کا ہوتا ہے اور پھر یہ قدرت نے جو منظر بھی دکھائے کہ جو لوگ صبح کے وقت بادشاہ تھے شام کے وقت گدا بھی دیکھے جو شام کو گدا دے صبح و بادشاہ بنتے بھی دیکھے تو یہ جو انسان کا ارود اور زوال ہے یہ رب کی طرف سے ہے تو پھر جب رب بندے کو اروج ادا فرما دے تو پھر بندے کو چاہیے کہ بندہ اس اروج سے جو ہے فیدہ اس طریقے سے نہ اٹھائے کہ بندہ لوگوں کے سامنے اس طرح زندگی کو کدارے کہ یہ تو کوئی ہے نہیں مخلوق نہیں ہمارے علماء فرماتے ہیں اگر رب نے تجھے محلے کے اندر جرنیٹر کی سہولت ادا کی ہے موجود ادور کو سامنے رکھ کر مثال دیتے ہیں کہ اگر رب نے تمہیں یہ توفیق بخشی اتنی دولت دی کہ تم نے جرنیٹر خرید لیا اب یہ نہیں ہے کہ رب نے تجھے دولت دے دی ہے تو اس جرنیٹر کے جو سلنسر ہے اس کا جو دھوئے ہیں اس کا رخ ہی تمہیں کسی غریب کے گھر کر دو نہیں بلکہ تم رب کا شکر ادا کرو اس سے کسی غریب کو نہ تو سلنسر کے دھوئے سے نقصان پہنچے اور نہ ہی تو اس کے شور سے کسی غریب کو تقریف ہو ہاں اگر رب نے تمہیں توفیق دی ہے رب نے تجھے دولت سے نوادہ ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم رب کا شکر ادا کرو رب کا شکر ادا کر کے پھر رب کا شکر اس انداز سے کرو کہ میرے مالک طرح گھرم ہے کچھ گھرہ ہمارے مالک ایسے بھی ہیں جہاں بجلی کا نام و نشان بھی نہیں ہے تو نے مجھے اس نعمت سے نوادہ ہے شکر ادا کر کے بندہ اگر توفیق ہو تو کسی غریب کو اس سے کچھ لائٹ کی روشنی یا ایک پنکھے کا کنیکشن دے دے تاکہ صحیح معنوں کے اندر رب کا شکر ادا ہو سکے نہ کہ آج کے اس مسلمان کی طرح کہ بجائے اس کے کہ اس کو فیدہ پہنچایا جائے بلکہ ہم تو اس کو تکلیف دینے کے در پہ ہو جاتے ہیں ہم تو سمجھتے ہیں کہ بس وہ غریب ہے تو وہ بس اس کی زندگی ہی پر بات کرنی ہے نہیں بلکہ فرمایا یہ اکل مند کے لیے اور وہ تکبر بھی کرے آگے فرماتے ہیں تکبر ازازید راخو خار کرد بزندان لانت گرفتار کرد آپ نے فرمایا تکبر نے ہی تو شیطان کو خار کیا اب شیطان کو جب رب کی طرف سے حکم دیا گیا اس جد لے آدم کہ آدم کو سجدہ کرو تو اسے چاہیے یہ تھا کہ رب کا جب حکم آ رہا ہے تو میں حضرت آدم علیہ نمی علیہ السلام کو سجدہ کرلوں لیکن اس نے کہا آنا خیر منہو خلقت من نار اس نے کہا کہ میں ان سے بہتر ہوں کہ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں اس نے جب اپنے آپ کو غرور اور تکبر کا اظہار کیا تو پھر رب نے کیا فرمایا فخرج منہو فینک رجیم تو یہاں سے نکل جا تو تو راندہ درگاہ ہے تو تو مردود کر دیا گیا ہے اب اس کی وجہ کیا بنی خوار ہونے کی کہ اس نے غرور کیا اگر آج بھی کوئی بندہ غرور کرے گا تو پھر اس کے ساتھ اس کا تعلق ضرور ہوگا اس کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ضرور ہوگا اور جب شیطان راندہ درگاہ ہو گیا وہ مردود ہو گیا تو ایک نیک دن یہ بندہ بھی ایسا نہ ہو کہ شیطان کی طرح خوار ہو جائے آپ فرماتے ہیں آج بزند دان لانت گرفتار کرد جو پھر اس بیماری کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے غرور اور تکبر کی بیماری کے اندر تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لئے لانت کے کہہ رہانے میں قید کر دی جاتا ہے اس کو کسی نہ کسی انداز سے کبھی نہ کبھی لانت کے توق ڈالے جائیں گے اب سنیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعب الایمان کی حدیث احباب فی حسن الخلق ہے حدیث نمبر اکیاسی چو سو چون ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں مان کان فی قلب ہی مثقال حبت من خردل من قبر کبہ اللہ علی وجہی فی النار اوکما کال علیہ السلام حرد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو شخص رائے کے ایک دانے کے برابر کتنا تکبر کیا رائے کے ایک دانے کے برابر اس نے تکبر کیا قیامت کے دن اللہ اسے جہنم میں اُدھا کر کے گرائے گا یعنی یا تکبر تو پھر بندے کو اس طرح دور ہونا چاہیے تاکہ اس کی یہ زندگی بھی بہتر ہو جائے اور آخرت والی زندگی بھی بہتر ہو جائے پھر اسی تکبر سے ایک مسئلہ ضروری سامات کر لیجئے جو عرب کے ہاں یہ بات تھی لیکن اب نہیں ہے اس حوالہ سے ایک مسئلہ ضروری جو نواز کے مطلقہ ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم نماز جب شروع کرنے لگتے ہیں تو سلوار جو ٹخنوں سے اوپر کی جاتی ہے اس کے بارے میں مسئلہ ہے توجہ سے سنیے گا اس کے بارے میں مسئلہ پہلے یہ سامات کر لیں کہ یہ سلوار جو ٹخنوں سے اوپر کرنے کا حکم دیا گیا تھا یہ اس وقت دیا گیا تھا جب عرب ممالک کے اندر ان کے اندر یہ رواج تھا ان کی یہ عادت تھی کہ وہ چادر کے ڈیڑے کو تھوڑا جو ہے زیادہ کر دیتے تاکہ جب چلتے تو ان کا کپڑا پیچھے سے پھر کسیڑتا آتا ایک لکیر سی بنتی جاتی پھر دیکھنے والے کو پتہ چل جاتا کہ یہاں سے ایک بڑا جو ہے وہ عربی گزرا ہے یعنی بڑے خاندان کا بندہ گزرا ہے بڑا مالدار گزرا ہے یہ ان کے ہاں تکبر کی علامت تھی تکبر کی نشانی تھی اس وجہ سے پھر منع کر دیا گیا مسلمانوں کو کہ اب تم نے چادر کو اتنا لمبا نہیں چھوڑنا کہ وہ پیچھے سے گزر دیا ہے بلکہ تمہیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ تم ٹخنوں سے اوپر رکھو اب بھی اگر کوئی بندہ ٹخنوں سے نیچے شلوار رکھے یا چادری کا ڈیڑا جو ہے وہ نیچے رکھے اس نیت سے نیچے رکھے کہ وہ وہ تکبر کی علامت بن جائے وہ غرور کی علامت بن جائے چاہے شلوار ہو چاہے چادر ہو چاہے نماز کے اندر ہو چاہے نماز کے باہر ہو تو دونوں صورتوں میں بندہ گناہ گار ہوگا یعنی چادر یا شلوار کا وہ ٹخنوں سے نیچے اس نیت سے کی کہ وہ تکبر غرور کی علامت بن گیا تو پھر نماز سے باہر بھی گناہگار ہوگا نماز کے اندر بھی گناہگار ہوگا اب رہا مسئلہ نماز کے دوران کی بات تو یاد رکھیں اس کے لئے حکم یہ ہے کہ بندے کو چاہیے کہ بندہ اپنی سلوار جب بنوانے کے لئے سرائی کرانے کے لئے جائے تو اس کی ناپ ہی اتنی رکھے کہ وہ سلوار بندے کی تخنوں سے اوپر رہے بہتر جو سنت طریقہ ہے وہ یہی ہے سلوار اتنی ناپ کے اندر ماپ کے اندر رکھے کہ اس کے تخنیں ہمیشہ کے لئے ظاہر رہیں اب اگر اس نے اس طرح نہیں کیا بلکہ اس کی سلوار جو ہے وہ زیادہ ہے وہ تخنوں سے نیچے ہو جاتی ہے اب اس کے لئے نماز کے دوران کیا حکم ہے توجہ سے سنی گا اس کو فول کرنے کا جو طریقہ ہے جو ہمارے ہاں کیا جاتا ہے وہ غلط ہے کہ ہم جو ہے وہ یہ کرتے ہیں کہ یا تو اوپر سے سلوار کو پنجابی میں کہتے ہیں ٹنگ دیتے ہیں سلوار کو فول کر دیتے ہیں یا اگر جو ہے پینٹ ہے تو وہ نیچے سے بلکل پانچے سے جو ہے وہ ہمارے نوجوان حضرات وہ نیچے سے فول کر دیتے ہیں ان دونوں صورتوں میں فول کرنا یہ ٹنگنا اوپر سے یہ دونوں صورتوں میں منع ہے کیونکہ حدیث پاک ہے مسلم شریف کی حدیث ہے مسلم شریف جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو پچاسی متبوعہ کتب خانہ کراچی کی جو چھپی کتاب ہے اس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں سرکار علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا نمبر ایسی صلاة والسلام نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں سات ہڈیوں پر سجدہ کروں نمبر ایسی صلاة والسلام نے فرمایا میجھے یہ حکم دیا گیا کہ میں اپنے کپڑوں کو لپیٹو بھی نہیں اور اپنے بالوں کو بھی نہ لپیٹو اب یہ جو ہم اوپر سے فولڈ کرتی ہیں یا نیچے سے پینٹ فولڈ کی جاتی ہے یہ لپیٹنے کے اندر آتا ہے اب لپیٹنے سے منع کیا جا رہا ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے اب اگر پھر بھی کوئی لپیٹے گا تو پھر وہ بندہ مکروع تحریمی کا ارتکاب کرے گا مکروع تحریمی کا ارتکاب کرے گا اب مسئلہ پھر اور توجہ سے سنی گا سادہ الفاظ سے سمجھانا چاہ رہا ہو کہ اگر آپ کی سلوار چھوٹی ہے تو پھر اچھی بات ہے اگر بڑی ہے آپ کی سلوار اتنی لمبی ہے کہ تخنیں چھپ جاتے ہیں یا چادر آپ اتنی بانتے ہیں کہ تخنیں چھپ جاتے ہیں تو پھر اس کو فولڈ کرنے کا جو بہترین طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ سلوار کو اوپر کر لیں بعض دفعہ بندے نے ناف سے نیچے باندھی ہوئی ہوتی ہے تو بالکل سلوار کو نیفے سے آپ اوپر اگر کر لیں اس طریقے سے اگر آپ کے تخنیں ظاہر ہو جائیں تو یہ بات درست ہے اگر فولڈ کریں گے یا نیچے سے پینٹ کو پانچے سے فولڈ کریں گے دونوں صورتے میں یہ فولڈ کرنا منع ہے اگر آپ اوپر کر لیں تو اس سے نماز آپ کی درست ہو جائے گی اب اگر ایک بندہ وہ تخنیں اس کے چھپے ہوئے ہیں وہ نماز پڑتا ہے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ تو منع کر دیا کہ فولڈ نہیں کرنا تو اب تخنیں چھپ رہے ہیں تو اس کا کیا حکم ہے یاد رکھیں اگر آپ نے تخنیں چھپا کر نماز پڑی تو آپ کی نماز ہو جائے گی زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ مقروح تنظیحی ہوگی مقروح تنظیحی کے معنی ہوتا ہے خلاف اولا بہتر یہ تھا کہ آپ کے تخنیں ظاہر ہوتے لیکن آپ نے تخنیں ظاہر نہیں کیے آپ کی نماز ہو جائے گی اگر آپ فولڈ کر کے نماز پڑیں گے تو آپ کی نماز ہو جائے گی نماز مقروح تحریمی کے ساتھ مقروح تحریمی کا جو حکم ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ حرام کے قریب ہوتا ہے اور نماز دوبارہ پڑنی پڑتی تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ کے تخنیں وہ چھپے رہیں تو اس میں کوئی اتنی بڑی قباہت نہیں ہے آپ کی نماز ہو جائے گی اگر آپ فولڈ کر کے نماز پڑیں گے تو آپ کی نماز دروس تو نہیں ہوگی اسی طرح جو آستین ہے جو بازو کا جو کپڑا ہے یہ بعض دفعہ بنے فولڈ کر دیتے ہیں بلکل پیچھے سے اگر آپ کا اتنا یعنی آدھی آستین اگر آپ نے فولڈ کینے اتنے تک اس کی علماء نے اجازت دی ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر آپ نے آستین کا کپڑا بھی آدھی سے زیادہ آپ نے فولڈ کر دیا تو یہ بھی فولڈ کرنے کے حکم میں آ جائے گا اس سے بھی نماز مقروح تحریمی کے حکم میں ہوگی نماز دوبارہ پڑھنی پڑھے گی اس سے احتیاط کیجئے گا توجہ کر کے نماز پڑھے گا تاکہ تھوڑی سی غلطی کی وجہ سے نماز ہماری ضائع نہ ہو پھر اس کے ساتھ مسئلہ یہ سمات کر رہیں اکثر نوجوانوں کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی کڑا اپنے ہاتھ میں ڈالے ہوتی ہیں یا کوئی نہ کوئی چھلہ وغیرہ ڈالے ہوتی ہیں کوئی نہ کوئی انگوٹھی ڈالے ہوئی ہوتی ہیں تو اس کے لیے کیا حکم ہے حکم شرع کیا ہے یاد رکھیں حکم شرع یہ ہے مرد کے لیے چاندی کی ایک انگوٹھی ساڑھے چار ماشے سے کم وزن والی ایک نگ والی جائز ہے توجہ سے سنیے گا مرد کے لیے چاندی کی ایک انگوٹھی ایک نگ والی ساڑھے چار ماشے سے وزن کم ہو وہ پہننا جائز ہے اس کے علاوہ جتنی بھی پہنے گا تو وہ بندہ گناہگار ہوگا اگر چاندی کی انگوٹھی نہیں ہے کسی اور دات کی ہے پھر بھی گناہگار اگر چاندی کی ہے لیکن اس کا وزن زیادہ ہے تو پھر بھی گناہگار اگر چاندی کی ہے ایک نگ نہیں ہے اس کے اندر کئی نگ ہیں تو پھر بھی گناہگار اسی طرح جو کڑا پہنا ہوا ہے تو وہ بھی اسی علیدہ دات میں آتا ہے وہ بھی پہننا منع ہوتا ہے خواہ کسی دربار کا ہو یا کسی آستانے کا ہو پھر اکثر حضرات نوجوان یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ جناب یہ جو انگوٹی میں نے پہنے ہوئے یہ تو مدینہ شریف سے آئی ہوئے کہاں سے آئی ہوئے ہیں مدینہ شریف سے آئی ہوئے الحمدللہ مدینہ شریف کی مٹی بھی ہمارے لئے قابل اعترام ہے لیکن جو مسئلہ عز کیا جا رہا ہے یہ آپ مدینہ شریف کی انگوٹی پہن کر ہمیں مدینہ شریف کا حوالہ دے رہے ہیں ہم جو بات کر رہے ہیں وہ بھی مدینہ شریف والے نے ہی تو منع کیا ہے کہ ایسی انگوٹی اور ایسے کڑے پہننے سے منع فرمایا تم مدینہ شریف کے ملکی اعتبار سے نسبت رکھے تو پہننے کی اجادت مانگ رہے ہو حالانکہ اسی مدینہ والی سرکار نے تو ہی منع کیا ہے کہ تمہارے لئے کڑا پہننا مرد کے لئے حرام ہے چاندی کے علاوہ کوئی اور انگوٹی پہننا بھی حرام ہے اس سے بھی گریز کیا کریں شادی پی آ کے موقع پر جو ساس جوتی ہے وہ اپنے دولے کو اس وقت جو انگوٹی پہنائے جاتی ہے وہ ہمارے ہاں اگرچہ اب رواج بہت کم ہو گیا ہے لیکن حالہ تک بھی ابھی کچھ علاقوں میں کچھ درجات پر کچھ گھروں کے اندر یہ چیز باقی ہے کہ سونے کی انگوٹی ڈالی جاتی ہے تو وہ سونے کی انگوٹی ڈالنا بھی ناجیز ہے وہ حرام ہے اب ہم پھر کچھ عرصے کے بعد کچھ ماہ کے بعد سال آدھے کے بعد جب گھر بگڑ جاتے ہیں تو ہم پتہ کرنا شروع کر جاتے ہیں تعویز لینا شروع کر دیتے ہیں دم لینا شروع کر دیتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے کہ ہمارے بچوں کے گھر نہیں بن رہے ہیں ان کے گھر کے اندر سکھ نہیں ہے ہم نے جب ابتدائی حرام کام سے کر دی ہے آگے سکھ کیسے ہوگا تو اس لیے کوشش یہ کریں شادی پر آ کے موقع پر ایسی رسوم ایسے رواج اپنانے چاہیں جن سے ہمارا رب بھی خوش ہو جائے رب کا رسول بھی خوش ہو جائے ایسے کام نہ کریں جس سے ہمارا رب اور ہمارے رب کا رسول وہ ہم سے ناراض ہو جائے گے جب اللہ اور اس کا رسول ناراض ہو جائے گا تو پھر سکھ کہیں سے بھی آپ کو نہیں ملے گا کسی آستانے سے بھی آپ کو خیرات نہیں ملے گی کسی دربار سے بھی آپ کی جھولی نہیں بھری گی جس وقت تک تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی نہیں کرو گے اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لیا اگر تم کسی کی دربار پہ نہ بھی جاؤ تو پھر بھی میرا رب تمہیں سکون عطا فرما دے گا اللہ بجے آپ کو بھی شریعت مطارعہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے وما علیہ اللہ علیہ وسلم